اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں مجھے دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے چینل پر نئے دوستوں کا بہت خیر مقدم اور آپ کی رائے کا بھی مجھے انتظار رہے گا دوستوں آج آپ کی ملاقات میں اپنے ایک بہت محترم اور سینئر ساتھی سے کرواؤں گی اور ان کی آواز ان چند آوازوں میں شامل ہیں جو بی بی سی اردو سرویس کی پہچان ہوا کرتی تھی اور یہ ہیں رضا علی آبتی آبتی صاحب کی کئی جہتیں ہیں وہ بیس اکیس کتابوں کے مصنف ہیں اور عدیب ہیں بروڈکاسٹر ہیں اور ان کی جو پروگرام سیریز تھیں جو بہت ہی مشہور ہوئیں وہ جرنیلی سڑک شیر دریا ریل کہانی اور کتب خانہ غالباً آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے بھی ہوں گے ان کے نام یہ سیریز کیا تھی پروگرام کیا تھے یہ اپنے میں خود میں ایک طرح سے تاریخ تھی اور اسی طرح رضا علی آبتی خود بھی ایک تاریخ ہیں تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم عبدی صاحب کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے ملاقات تو آپ مشکل ہو گئی اس زمانے میں لیکن بات ہو جاتی ہے یہ غنیمت ہے دیکھ لیتا ہے یہ اور بھی غنیمت ہے اور یہ آپ کے پاس کتابوں کا بڑا اچھا کلیکشن یہ بھی مہدو ہوں گی جی اس میں صفدر حمدانی کا زیادہ دخل ہے میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ یہ لائبریری صفدر کی ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ اس لئے کہوں گی کہ میں نے جب سے چینل شروع کیا تھا تو میری بہت کوشش تھی کہ جو ہمارے بہت محترم سینئر ساتھی ہیں بی بی سی کے ان سے کچھ تھوڑی سی تاریخ کی اور اچھے زمانوں کی باتیں کر کے ریکارڈ کر لوں لیکن وہ بقول منیر نیازی کی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں وقار صاحب سے جب میں نے بہت کوشش کی تو وہ اتنے وہ تھے طبیعت ان کی خراب تھی اور بیمار تھے کہ وہ ان کی جو وائف ریحانہ وہ یہی کہتی رہی کہ نہیں وہ بول نہیں سکیں گے ماں پارا لیکن دیکھئے عجیب اتفاق ہے کہ وہ لوگ جن کا آواز کی دنیا سے تعلق رہا ہو اور جن کی آوازیں اسٹیشن کی پہچان ہو انہی کی آوازیں ہمارے پاس نہیں ہیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے سار علی کا ایک سات آٹھ منٹ کا پیس ہے موکار صاحب کا بلکل نہیں ہے آسر بھی لانیں پتہ نہیں کہاں ہیں ان کی تو خبر بھی نہیں ہے یاوہ رباس کے ریکارڈنگ میرے پاس کئی نکنگ ہوگی ضرور یہ ہے ہمارے گھر میں انہوں نے پڑھے تھے جو ہم نے ریکارڈ کیے تھے لیکن یہ چیزیں کبھی ہم نے خیال نہیں کیا کہ انہیں بچا کر رکھنا چاہیے بشاوز کے اپنی دراز میں ایک متوازی ایک آرکایف بنا لیا تھا چیز کا کسٹ بنا کر رکھتا جا رہا تھا وہ میزی کھو گئی وہ دراز کے سمیت پورا کھزانہ نہیں کھو گیا بہت ہمڈا نہیں ملا اب جو وہاں ٹیپ باقی ہیں ایک صاحب ان کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور جو سبیدہ رہ گیا ہے وہ خدا تیرے بچ جائے ورنہ وہ بھی جائے ہو جائے بہت برا ہوا بہت برا ہوا آپ کو یہ تھوڑا سا ہے آپ کے ذہن میں کہ یہ بینگولی سروس کب ہوئی کیونکہ پہلے تو آپ کو ہم سب جان دیں ہیں کہ ہندوستانی سروس تھی پھر جب پارٹیشن ہوا تو یہ دو اردو اور ہندی ہو گئی بینگولی سروس کب شروع ہوئی تو مجھے پتہ نہیں بینگولی سروس کب شروع ہوا لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ اس سیکشن میں بیچائی نہیں تھی کیونکہ آدھا بنگال میں انڈیا میں تھا آدھا پاکستان مرشکی پاکستان تھا تو وہاں بیچائی نہیں تھی کہ ہمارا نام جو ہے نہ انڈین سیکشن میں آئے نہ پاکستان سیکشن میں کہاں جائیں اس پر پھر یہ ہوا کہ سبانو کے نام سے سیکشن قائم کیے گئے اور بنگالی سیکشن کی نام سے تو آپ تو آئے ہیں یہاں پر سن بہتر میں انیس سو بہتر میں تو سکوت ڈھاکا ہو چکا تھا سچی بات یہ ہے کہ گوشاوس میں ارباب اختیار جو تھے ان سب کا چکا ہو بنگلہ دیش کی طرف تھا میرا خیال ہے دنیا کے بڑے لاکھا یہ فیصلہ تھا کہ بنگالی اگر آزادی چاہتے ہیں تو کیوں نہیں اور انگریزوں کا یہی رویہ تھا اور بشاوپس کے اندر پی بی سی کے اندر یہ رویہ تھا مارک ٹالی کے بارے میں تو اس کی شورت ہے ابتنام ہے کہ وہ آزادی کی جنگ کروا رہا تھا بنگالیوں کی تو تو وہ کشا کش تھی جب میں آیا تو وہ کشا کش بھاگی تھی ہندوستان پاکستان کی ٹینشن ہو چکی تھی اوڈو سیکشن ہندی سیکشن والوں کے درمیان لڑا ہی جھگڑے چیخنا چلانا ہو چکا تھا میرا خیال ہے چاہے کرتا موپے گا گیا تھا کسی پر یہ کشا کش تھی کھلا تاثر تھا اور ہندی سرویس کو گویا بشرا کی بازتاہن ٹوٹنے پر ہندی سرویس والوں کو تو گویا بلینچے پھولی دے تھی ان کو پورا اختیار مل گیا تھا جو چاہے ہو گئے تو وہ اپنے سکرپٹ کے ہٹا کے بھی ایک تو بڑے متاثر لوگ ہندی میں تھے بہت متاثر نام بھول گیا اچھا ہی ہوا لیکن وہ کھلے بلکے وہ جب ہندی کے بعد اوڈو ہوتا تھا تو ہندی پرگرام جب وہ ختم کر رہے ہوتے تھے وہ ساپ بھارتی دت بھارتی ایسا نام کا جب وہ ہندی ٹرانسویشن ختم کر رہے ہوتے تھے تو کہہ کرتے تھے کہ ہندی ٹرانسویشن ٹرانسویشن یہاں ختم ہو رہا ہے اصل خب نے آپ نے سن لی اب آپ اوڈو پروگرام سنیں گے ظاہر ہے کہ اس میں خبر کا مزاج اور ہی طرح کا سنیں گے آپ یہ اعلان بھی ہو چکتا ہوا تھا مگر آبدی صاحب بی بی سی کی جو منجمنٹ تھی انتظامیاں جو تھی وہ اس بات پر اس کی نظر نہیں تھی کیونکہ اس طرح سے تو آپ ایک بی بی سی کی جو شہرت ہے اس کو نقصان پہنچاتے رہے اندر جو حالات تھے وہ بتا رہا ہوں آپ کو ظاہر ہے کہ باہر والوں کو اس کا انتاظہ نہیں لیکن جو ارواب اختیار تھے انہوں نے مٹھائے وٹھائے بھی تقسیم کی تھی مبارک بادیاں بھی تھی گئی تھی بنگالی سیکشن کو کھولی کوئی تقلق نہیں تھا یہ صد تھا مجیب و رحمان جب بل آخر رہائی پا کر ڈھاکا گئے اور ہوای ایڈے پہ اترے تو میں وہ پروگرام سن رہا تھا اور ہندی سروس کے لوگ لائیو جیسے آنکھوں دیکھا ہال ہوتا ہے اس طرح سنا رہے تھے اس وقت اتنی ٹیلی فون کی سہولت نہیں تھی لیکن جو اکشا کہیں اس رہے تھے وہ مجیب و رحمان کی مانو آسمان سے پھول پرس رہے ہیں اور مانو یہ ہو رہا اس طرح کی تک سرے کر رہے تھے وہ اور انتظامیاں اور کل بہتانیاں کرویاں یہ تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں مگردیش کے معاملے میں اور مختبہینی کے معاملے میں ان کی اندردیاں ساف تھی کھولی بھی تھی اور کبھی انہوں نے چھپایا بھی نہیں اسے بات میں سارا سارا مروبت ترہا لحاظ کیا ہم مجھے ہوئے لوگوں کا ہمارے شتیو بھائی تھی محمد علی شاہ وہ تو بیچارے بہت چیزواتی ہو گئے تھے اور ایک دن ان کی اندھی سروس والوں سے بڑا چکڑا ہوا تقریباً ہاتھ اپائی ہوتے ہوتے رہے گئے لوگوں نے بیچ بچاو کیا وہ بہت جذباتی ہو گئے تھے اچھا میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت ہاں جذبات کی کیا حال کیفیت ہوگی بلکل لیکن تھا سنی سنائی نہیں ہے بلکل بلکل لیکن پہلی بار جب تقریہ مسید صاحب نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں یہ ہندوستان میں یہ اور بنگردیش میں یہ بجیں پہلی بار جب انہوں نے کہا تھا تو ہم اچھا انہوں نے پسینہ آئے اور بہت ہی تقریف ہوئی تھی پہلی بار اچھا پہلی بار جب ہی کہا تھا لیکن یہ ہونا تھا اس کے بعد پھر وقت نے آتی بنا دیا سارے حالات کا ہم جب آئے تو وہ ٹینسن بانکی تھی لیکن ہندی سرویس والوں سے ہمارے اچھے مراسم تھے ساتھ کے انہوں نے بڑھنے زبان ہی ایک تھی اصل میں بنگالی کی ذرا مختلف تھی لیکن ہندی کی ہمیں زبان ایک ہی تھی بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک خط آیا تھا پاکستان سے کسی نے لکھا کہ ہم دو سرویس بے سنتے ہیں اور ہندی سرویس بے سنتے ہیں اگر آپ آسان ہو تو بولیں اور وہ آسان ہندی بولیں تو ہم دونوں کو سن سکتیں تو شام کو کینٹین میں کیلاش کو دعا سے ملاقات ہو جو ہندی سیکشن کے سر میں آتے اچھا میں نے ان سے کہا کہ ایسا خط آیا آپ اگر آسان ہندی بولیں تو اردو والے آپ کو بھی سنیں گے پہلے چھپ ہو گئے پھر بولیں آسان ہندی بولیں گے تو وہ اردو ہو جائے گی اچھا اصل میں تو ہند اسی لیے سخت الفاظ ہندی میں شامل کرتے تھے وہ لوگ کہ ہم اردو سروی سے الگ نظر آئیں یہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اردو بنگالی ہندی نیوز ریدر بولٹ میں تلجمہ کرنے گے کہ نیوز روم چلے جاتے وہیں بیٹھتے تھے اور ہم کو خبریں دی جاتی کہ بنگالی ہندی اور ہم لوگ تلجمہ کرنے گے تو اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا تھا بارہا ہی ہوتا تھا ہندی والوں کو کوئی لفظ نہیں سوچتا تھا تو وہ بنگالی والوں سے پوچھا کرتے تھے کہ اس کا کیا تلجمہ ہے اچھا وہ ہندی سے ملتا جلتا تلجمہ بتاتے تھے تو ان دونوں کا کام بہت آسانتا اچھا اچھا ہمیں مشکل بہتتے تھے وہ بنگالی والے ہندی والے ہم ہماری ایک دن ایک لفظ درپیش ہوا لفظ تھا ملدم شماری ہم 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 سے پوچھا ہندی والوں نے سینسس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ ملتم شماری انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیچے لے گی پھر بنگالی والوں سے پوچھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا آدم شماری اچھا آدم شماری تو وہ بھی اردو کا لفظ اور پوچھو اور پوچھو بلکہ اس میں تو پھر لوگ اللفظ مل جاتے تھے بنگالی سے اچھا مگر آدم شماری تو اور مردم شماری سے بھی آگے ہوگی ہاں بلا شمار آدم شماری اچھا تو آبی صاحب جو بہت جو ایک پھر بہت ایک اہم مقام آیا زلفقار علی بھٹو کی پھانسی کا اس زمانے میں آپ کو شاید آپ تو یہاں تھے لیکن ہم لوگوں کو پتا ہے وہاں پر کہ بی بی سی بہت زیادہ سنا جاتا تھا اور ایک جو خبر کی ایک جو جسے ممبا یا سورس کہہ لیجے وہ بی بی سی کو ہی سمجھا جاتا تھا کیونکہ پاکستان میں تو وہ خبر جا ہی نہیں پاتی تھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ تھا تو یہ جو پھانسی کی خبر جب ہوئی ہے بی بی سی کو کچھ پہلے سے اس کا اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ پاکستان میں تو آخری وقت تک جو عوام تھی وہ کسی اس گمار میں تھی کہ کسی نہ کسی طرح بچا لیں گے کوئی آئے گا کوئی موجزہ ہو جائے گا کوئی لے جائے گا نکال کے بھٹو کو یہاں سے یہاں کیا تھا اس زمانے میں مطلب کس قسم کی باتیں ہوا کریں اس وقت اصل میں ہمارا جو بی بی سی کا خبر اسامی کا علم بدا تھا مارک جلی وہ سو راولپنڈی میں موجود تھا راولپنڈی جیل میں نظر بند تھے بھٹو صاحب وہ راولپنڈی پہنچا باتا تو سنا ہے کہ وہ شام سرے شام راولپنڈی کی جیل ہے جہاں پانسی ہونا تھی وہ دیوان سے ٹیڑل گانت پیٹھ گیا اور خبر نے درہا اندر کی تو سب سے پہلے اس نے خبر دی یہاں کے فجر سے بھی پہلے لندن میں تو اس طرح وہ خبر وہاں بریک ہوئی لیکن مجھے یاد ہے کہ بہتانوی پریس تو ہے وہ بہت بھٹو صاحب کی حمایت کر رہا تھا ایک اخبار نے بھٹو صاحب کی قلمی تصویر مصور کی بنائی بھی شائع کی تھی جس میں ان کے بال پریشان تھے اور چہرے پر پریشانی اور حالت خراب تھی ایک قلمی تصویر ڈیلی میل نے چھاپی تھی کہ بھٹو اس وقت جیل میں ان کی حالت یہ ہوگی تو لوگ بندازہ تھا کہ زیا اللہ حق جو ہیں وہ مانے گے نہیں چنانچہ پھر یہ ہوا کہ خجل سے پہلے پھانسی ہوئی اور زیا اللہ حق اور ان کے ساتھ ہی کوئی مشیر کار میں بیٹھ کے راہلپنڈی جیل کے سامنے سے گزر رہتے ہیں زیا اللہ نے کہا کہ آئیے ہم لوگ فاتحہ پڑھیں پھٹو کے لئے اچھا فاتحہ مطلب ان کو سارے خبریاں اچھا یہ مارک ٹیلی نہیں بتایا یہ یہ ریپورٹ کس نے کی تھی لیکن ریپورٹ ہوئی تھی یہ اچھا اندر کے اندر کے کسی آدم نے کہا کسی اولاد نے فاتحہ پڑھیں تو وہ بڑا دشوار وقت تھا اور دفاق کی بات یہ کہ میں اس بہت گہرہ تعلق مرا نہیں تھا اتھر علی صاحب اس مام میں کافی جذباتی تھے اچھا اتھر علی نے بھٹو کے پھانسی پر ایک پیس لکھا اپنی آواز میں پیش کیا اچھا تو سنا ہے جی اولاد نے اس کی بڑی تعریف کی اچھا سنا ہے کہ بعد میں مجھے پتا ہے کہ جی اولاد نے وہ بات زہن میں لکھی اور بعد میں اتھر علی کوئی اچھا پیس نشت کر دیتے جی اولاد کا ذاتی ٹیلی فون آتا تھا اتھر علی نے بہت اچھا پیس کیا تھا ہمارے ہم تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہی ہے لیکن مجھے یاد ہے ایک دار جاند دار مستقی جس میں ان کے احساسات بھی شریک تھے اور ان کے جو کروڑوں سننے والے تھے ان کے احساسات بھی شریک تھے اچھا وہ بڑا دشوارہ دن تھے اور بس گزر گئے گزر گئے لیکن یہ کہ پھر زیال حق کا ہوائے جہاز جو گرا تو وہ شروع ہونے سے چند منٹ پہلے خبر آئی کہ ایک ہوائے جہاز گرا ہے اور ساتھر کو اس وقت پرواز بھی کرنا تھی بہاوالپور کے اپورٹ سے لیکن کوئی خبر نہیں ہے پھر ہم نے بہاوالپور ٹیلی فون کرنا شروع کیا بہت بہت کام تھا دس منٹ تھے بہا مشکل بہاالپور کے سارے ٹیل فون بند ہو گئے حال لہنکہ ہمارے دوست تھے انہوں نے ہوای جہاز گرتے ہوئے پیجے کھا جیس میں سے آلنگ باتھی تھے لیکن کوئی رموٹ نہیں کر سکا جب اور ہم اپنا سیرمین تیار کے کاغزوں پلندہ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے سوڈو جائیں گے پروگرام پیش کریں گے پھر کنفرمیشن آئی کہ ہاں تیارہ دیو چکا ہے اور ہلاکھونے والوں میں پریسیڈن بھی شامی تھے تو پھر وہ ہم نے رکھے ہوئیں ہم سارے کلیت ہم سب اسٹوڈیو میں گئے اور لائف پروگرام ہم نے کیایا آپس میں درسیہ کیے اور جو اس دوران خبریں آتی رہیں وہ آ کے سناتے رہے وہ پورا لائف پروگرام ہاں ہاتھ کے ہاتھ کیا آپ میں کی جو ماشاءاللہ سے چار پروگرام سیریز تھیں شیر دریاد جرنیلی سڑک کتب خانہ اور اس کے علاوہ ریل گاڑی ریل گاڑی نا ریل کہانی سوری تو یہ اس سلسلے میں تو آپ بہت ماشاءاللہ سے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی گئے لیکن ریڈیو کی جو پروگرام ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تو گفتگو زیادہ ہوتی ہے اور ظاہر ہے سکرپٹ تو چھوٹا ہوتا ہے اس میں تو یہ آپ نے کیسے ان کو کتابوں میں بدل لیا ان پروگراموں کو یہ تو آپ کی بہت علیدہ سے کوئی کاوش ہوگی میں جو کہا کہتا تھا کہ میں نے جو یہ سفر کی داستانیں لکھیں سفرنامیں نہیں ہیں تاریخ ہے کیوں کہتے ہیں اور آپ کے مشاہدوں میں میں نے کہا کہ یہ سفرنامیں نہیں کہا رہے ہیں یہ منظر کو دیکھتے ہیں اور اس منظر کو بیان کرتے ہیں میں منظر کو دیکھتا ہوں وہ اپنے کو بیان کرے تو میرے پروگرام میں میں خود کم بولتا ہوں میرا منظر زیادہ بولتا ہے تو اتنے انٹرویوز اتنے انٹرویوز ریکارڈ کر کے لیکن جب آکے سنیں تو پتہ چلا کسی کلی کا انٹرویو ہے کسی بہرے کا انٹرویو ہے کسی مصدور کا کسی جفاکش کا کسی دھریت کا کسی کوفکس کا انجند کے ڈرابر کا ریل گاری کے ڈرابر کا یہ کہ جو کچھ میں بولا وہ تو کاغس پر لکھا تھا جو راہ میں ملنے والے بولے وہ تو لکھا نہیں تھا میں نے ٹیپ چلا چلا کے ٹیپ چلا چلا کے ٹیپ چلا چلا کے ساری عبارت لکھی کتاب بنائی چار پاس کتابیں بنائی لیکن پہلا کتو کھانا دوسرا جاندیلی سلک تیسر شیر دریار چول تھا ریل گہانی ریل گہانی بھی بی بی سی کا مزاج بدل چکا تھا سارا سول تھا انہوں نے کہا سولہ پروگام کر لو میں نے کہا اتنا بڑا ریلوے نیٹورک سولہ پروگام کیسے ہو سکتے ہیں میں نے جو بہرحال سولہ پروگام کی لیکن جب کتاب لکھنے بیٹھا پھر میں نے اپنے نوٹس نکالے اور اس سے ماورا چیزیں جو تھی وہ بھی اس میں ڈالی اور وہ کون مجھے یاد رہے گا کہ جی نہور پبلک لابری کھلوائی میں نے اس کے ترخانے میں گیا اس میں انگریزوں کے زمانے کی کتابیں تھی اس میں ایک شلپ ریلوے اس کی تھی وہ ساری کتابیں نکالیں میں نے وہی بیٹھ کے میں نپڑیں اس میں سے ایک کول نکالا جو پہلے ریل کہانی کا تھیم ہے جب سے ریل گاڑی چلی ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو دور دور بیانے لگیں اچھا واہ اچھا عبدی صاحب آپ نے بہت بچوں کے لیے بھی لکھیں کہانیاں بھی لکھیں نظمیں بھی لکھیں قائدیں بھی لکھیں اردو میں آپ نے بہت کام کیا ہے آپ کا یقیناً بہت اس میں نوایا نام ہے لیکن کیا وجہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کی یوکے میں اردو کو آپ لوگ نہیں اس مقام پر لاسکیں جس پر آپ یقیناً چاہتے ہوں گے لانا اس زبان کو آپ نے بہت کوشش کیا اچھا جب لوگوں نے کہنا ترکیا کہ اچھی تلسیح کتابیں نہیں ملتی اور بچوں کو کیسے پڑھائیں اچھی کتابیں نہیں ملتی تو میں نے چار کتاب لکھی ایک ادارہ میں نے خیم کیا اردو برسہ چار کتابیں نہیں کی اردو سکھانے کی یہاں کے لئے یہاں کے لئے کہیں کے لئے بھی لیکن بچوں کو جن کو کان میں جتنی اردو پڑھ رہی ہو ان کو سکھانے بھی حروف اداد جی کی ہو جائے پھر وہ لکھنے بھی لگیں اور پڑھنے بھی لگیں محکوم بات تھی اور پانچ ہزار اس کے بندل میں نے بنگوائے جو میں ائرپورٹ سے لات لات کے گھر لایا گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی لیکن بی 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 بہت چیخی چلائی لیکن میں نے کہا یہ پھر جائیں گی تو گھن خالی ہو جائے گا مہاپارہ جب انہیں بیشنی کی کوشش کی تو کسی نے نہیں خریدی اور میں نے شروع میں جنگ میں استحاد چپایا کہ دس پاؤن میں چاروں کتابیں آپ اپنے ٹیلی فون میں پتہ لکھا جیسے میں کتاب بھیجھوں گا آپ واپسی میں ایک بسن اندر ایک لفافہ رکھا ہوگا اس میں چیک رکھیں بھی بھیجھیں کوئی سو سیٹ بکے دسٹس پاؤن میں اس کے بعد یہاں جتنی محفلیں ہوتی تھیں اس میں جا کے میں وہ کتابیں سے جاتا تھا ایک ایک پاؤن میں لے گی جائے لینک لیتی تھی آخر میں یہ ہوتا تھا میں کہاں لے جائے گا گے گھر میں ڈالوں میں بی بی چلائے گی آخر میں جب لوگ باہر جا رہا ہوتے اعلان ہوتا تھا لوگ جاتے تھے مکی بھر بھر کی کتاب لیکن جو زمینی حقیقت مہاپارہ وہ یہ کہ مسلمان مسلمان بچے اور قرآن پڑھنے پر لگا دیا گئے برمینگم میں تو جو قرآن پڑھانے والے مولوی تھے وہ سرکار نے مقرر کیے تھے لوگوں کی خشنودی کے لیے تو وہ قرآن پڑھانے والے مولین جو کہلاتے تھے حکومت کے مقرر کیے ہوئے تھے تو وہ بچے پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے لیکن صبح کو بچے آتے ہیں کلاس میں جمائیاں لیتے رہتے ہیں تھا کہ وہ ہوتے ہیں رات کو دیر تک پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ بھی کرتے ہیں اور جب صبح کلاس میں ان کو نید آ رہے ہیں باقہ جاؤں ہوں رہے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں یہ دشوار صورتحال تھی ہمارے بچے پیچھے رہ جا رہے تھے کسی بینک میں جائیں کسی شپنگ کمپنی میں کسی ہر لائنگ میں کہیں جائیں آگے غیر مسلم نوجوان بیٹھ ہوا ہے بہت کم مسلمان لڑکے لڑکیاں آگے نظر آتے تھے اب خدا کا شکر آنے لگے ہیں بہت کم مسلمان سے نکلیں روزی کمانا ہے اور ایک خاص محول میں جینا ہے اور سب کے ساتھ مل کے جینا ہے تو میں بلکل اس میں پریشانی ہوں کہ عودو کی زمین ہے وہاں رہ جائے تو غنیمت ہے اس کو چھوڑیں آپ بتائیں عبدی صاحب اگر نئی نسل میں نہیں جائے گی زبان تو پھر ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ ظاہر ہے لیکن خیر مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو انڈیا بھی جاتے ہیں ایک دبے دبی اسی تحریک یہ بھی چلتی ہے کہ اردو کا رسم الخط رومن رسم الخط بنا دیا جائے کیا آپ بھی اس کے حق میں ہیں؟ دبے دبے نہیں یہ تو بہت کھلی تحریک چلی تھی اس میں چھکتائی ہو گیا یہ سب اس میں آگے آگے تھے درختی پسند بھی کسی طرح شامل ہو گئے تھے یہ تو پوری ایک تحریک چلی تھی انڈلی بھی اختیار کر لی جائے تو ایک ہی ہو جائے گی لیکن اکثریت نے اس کی ڈٹ کے مخارفت کی نہیں رسم الخط زبان اپنے رسم الخط سے بتائے اور ہوتی ہے بہت انہیں سمجھا کہ دیکھو ملیشیا نے اپنا عربی رسم الخط جسے جاوی کہتے ہیں ترک کر دیا ترکوں نے اپنا ترک رسم الخط ترک کر دیا رومن اختیار کر لی ترکی مرینہ ملیشن زبان کی وفات ہوئی تو ایسا نہیں ہے لیکن اوڈو والے ڈٹے رہے گئے نہیں رسم الخط مجھے یاد ہے پہلی بار سر میں کرایا گیا کارین سے پوچھا گیا بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا نہیں ہمیں تو وہی کتابت والا خط چاہیے کاتب کے ہاتھ کے لکھا چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے تو پھر وہ انہوں نے پھر اترک کر دیا تھا آگے چلکے میرخ رحمان نے بڑے پیسے لگا کے نستالی ایک ٹائپ ڈیولپ کرایا جو حمداللہ رائج پا گیا اور کاتب سے نجات ملی ہم لوگ کتابت کاتب کے مرون منت نہیں رہے اب میں اپنے خود ہی کمپورس کر دیتا ہوں خوبصورت نستالیخ میں اچھا جی تو آپ نے ویسے تو ماشاءاللہ بہت کتابیں لکھی لیکن ایک کتاب آپ کی ہے یہ والی جو میرے پاس ہے اردو کا حال یہ میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن میں نے اس کا ذکر سنا اچھا اچھا میں نے پتہ کیا سو سبب کیا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا اگر آپ یہ بتا دیں کہ مطلب آپ نے جو اردو کی اس وقت حالت اظہار ہے اس پہ لکھا ہے یا مستقبل پہ مطلب آپ کا جو اینگل ہے جو موضوع ہے وہ کیا ہے نہیں ہے دونوں مانوں میں حال دو مفہوم ہیں دونوں مانوں میں لکھی گئی اچھا اردو پہ کیا گزر رہی ہے کیا گزرتی آئی ہے کن مرحلوں سے کندرشوار گھاڑیوں سے گزر کے زبان یہاں تک پہنچی ہے اور اردو کا مستقبل اس کتاب کا نام نہیں ہے نہ اس پہ میں نے زیادہ توجہ کی ہے لیکن جو گزرت چکی ہے اس پہ زبان پہ اور اس کو بچانے کے لئے اس کو ترویج کے لئے اس کو فروغ دینے کے لئے لوگوں نے کیسے کیسے پہ پڑ پہ لئے ہیں وہ سارا احوال اس میں ہے اور اب ایک میرا دس پندہ منٹ کا پیس اس میں پڑھاوا ہے انٹرنیٹ میں اور اردو کا کیا حل ہوا اور اردو کہاں سے چلی انگریز زبایت اور اردو کا کیا حل تھا پھر ہندوستان میں کل تعلیم اردو جبان میں شروع ہوئی انجینئرنگ سائنس میں نے ایک جگہ پڑھا کہ سانسکرٹ اور انگریجی بھی اردو کتابوں میں پڑھا جاتی تھی میں نے دلی میں چھپکو کتابیں دیکھی انگریجی پڑھا جاتی تھی اردو میں میں نے وہ کتابیں اپنی آنکھوں سے دیکھی لوگ لوٹے آئیتے دلی سے وہ کتاب میں آئیتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اردو کا اتنا رباس تھا رڑکی کے سیول انجینئرنگ کالیج میں سیٹھوں لڑکوں کو انجینئرنگ پڑھا جاتی تھی اردو میں تمام کتابیں اردو میں چھپک گئی تھی رات و رات دل جمع کر کے دلی کالیج میں تمام علوم جدید ترین علوم اردو میں پڑھا جاتی تھی اردو میں پڑھا جاتی تھی اردو میں پڑھا جاتی تھی پڑھا جاتی تھی اور فکشن نے رواج پایا اور افسانہ نوبل کام افسانہ لکھا جانے لگا وہ دکھ بڑا فروغ ہوا وہاں ہم نے ہم چھوٹے سے گھر میں پھول رسالہ آتا تھا تلاہول سے اور بہنوں کے لیے بنات اور اسمت اور اس طرح رسالہ آتے تھے یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں عدوی رسالے نکلنا بد ہو گئے برا نام رہ گئے اب یہ سوشل میڈیا ہر چیز کو کھا رہا ہے کھا رہا ہے اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گی سوشل میڈیا پہ ایک لیکن یہ ابھی انڈیا کا ذکر کیا آپ نے آج کل انڈیا میں بھارت میں اردو کا کیا حال ہے وہاں پر اب بھی یہ ایک مقبول زبان ہے نہیں بولنے میں ہے بولنے کے لیے تو سب سچی زبان ہے اور بولنے میں بھلی بھی لگتی ہے لیکھنے پڑھنے کے لیے دیواج برا نام رہ گیا تو انڈیا پہ اردو کا ہے مسلمانوں میں ہے جزبہ اردو کی بچانے کا بعض ریاستوں میں اردو گھتے ہیں مہاراشتر میں جو مراتوں کا سکوبہ ہے اردو سکول پہے پہے ہیں اور وہ اپنے سکول کے نام رکھتے ہیں نیو ہورائزن نام ہے سکول کا تو اس کو لگتے ہیں نیو ہورائزن اردو سکول اس میں ہندی والے آتے ہیں اردو والے بچے آتے ہیں اور اردو کی تعلیم ہے وہاں پہ خوبہ ہے پھر فلم انڈسٹی کی وجہ سے مجھے جو سکتے ہیں مرہوم ہو گیا مرہوم کہتے ہیں دل دکھتا ہے وہ بتایا کہتے ہیں کہ بامبائی میں جلی کچوں میں لینگویج انسٹیٹوٹ کھولے ہیں جو لوگ فلموں میں جا کے اداکاری یا صداکاری کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نوشات صاحب تو ان کے پاس جانے والا آتا تھا نوشات صاحب جاگتے ہیں وہ تو سیکھو تو جانا جانا بنا میرے ہاتھ کوئی جانش نہیں ہیں تو بامبائی میں گلی کچوں میں لینگویج انسٹیٹوٹ کھولے ہیں جس میں لوگوں کو اردو لبو لہجہ سکھایا جاتا ہے اچھا عبدی صاحب یہ لبو لہجہ کی بات ہوئی تو اسی پہ آپ سے میں یہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے بات بھی ہوئی تھی فون پر کہ مجھ سے جب سے یہ میں نے چینل شروع کیا ہے دو سال سے تو بہت سے وہ سب دوست جو اب یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو ہم بچپن میں دیکھتے تھے اور ہمارے والدین ہم سے کہا کرتے تھے کہ اچھی اردو سیکھنی ہیں تو خبرنامہ دیکھو اور بی بی سی سنو ریڈیو پاکستان سنو تو وہ سب ظاہر ہے کہ اب بڑے ہو گئے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں اکثر کہ پہلے تو ایک میڈیا بہت ذریعہ ہوا کرتا تھا اچھی اردو سیکھنے کا اب ہم کیا کریں اب جو آپ لوگوں کے لہجے ہیں یہ کہاں سے اپنائیں کہاں سے اچھی اردو سیکھیں تو یہ کچھ اس سلسلے میں کچھ رانمائی کیجئے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری جو آج کی نسل ہے ان میں زبانیں سیکھنے کا شوق بڑھا ہے اور وہ اچھی زبان بولنا بھی چاہتے ہیں اور اچھے لہجے میں بھی بولنا چاہتے ہیں آپ جو ٹیلیویشن کی فصل اگا کے آئیں تھیں پاکستان میں جو پھر ایک جنگل کی شکل اختیار کر گیا اب اردو اس کے ہاتھ میں ہے اردو رہ گی نہیں رہ گی اس کی شکل و شبہات بدلے گی اب یہ ٹیلیویشن کے ہاتھ میں ہے جو بول رہے ہیں جو دیچھے پٹی چل رہی ہے جو گفتگو ہو رہی ہے جو ڈرامے ہو رہے ہیں جو کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں یا جو مشاعرے ہو رہے ہیں اگزلے پڑھی جا رہی ہیں اس سے جو فروغ ہوگا سو ہوگا ڈراموں کا بہت بڑا کردار ہوگا کیونکہ حیرت انگیز طور پر لوگ تو بچوں سے دیکھتے ہیں اور آپ نے ذہن میں ہوتا آتے ہیں تو ڈرامے میں بولے بولے جانے والی زبان جو ہے وہ عام گفتگو کی حضر ہوتی ہے وہ رباش پائے گی تو مجھے خوشی ہوگی میں شر دریا کے لیے ماں سہرہ سے بے آگئے ہوں پہاروں پہ گیا ہوا تھا وہاں ایک چھائے خانے میں ہم بیٹھے تھے یہ سوشل میڈیا کے کمال آپ کا حج ماں پر ایک لڑکا جو ٹھیک ہوئے تھا وہ چھائے صرف کر رہا تھا میں نے کہا تم یہاں ماں سہرہ سے اتنی دور یہاں یہاں زندگی کیسی گزلتی ہے کہ صاحب یہاں جینا اجیرن ہو گیا ہے میں نے کہا یہ ڈراما بولا اچھا کچھ نہ کچھ اچھا لیکن کیا یہ جو اب سوشل میڈیا ہے یا یہ جو تمام موڈرن گیجٹس ہیں ایپل وغیرہ اگر ان میں اردو آ جائے اردو رسم الخط تو کیا اس سے مدد ملے گی ظاہر ہے پھر تو زبان آگے بڑھے گی پھر تو جب نئی جینریشن میں آگئی نئی نسل میں آگئی تو اس کا مطلب ہے کہ بڑھے گی کیونکہ ہماری نئی نسل تو ٹیکنالوجی میں ہی دن رات ٹیکنالوجی کے اندر رہتی ہے تو اگر ٹیکنالوجی میں شامل کر دیا جائے اردو رسم الخط کو اور جو بھی اور عدب اور دوسری چیزیں یا جیسے جو کچھ آپ کرتے ہیں فیس بک پہ میں دیکھتی ہوں اکثر تو پھر تو ایک طرح سے زبان کی ترویج ممکن ہے مجھ سے جو نوے پچانوے فیصد تک جو لوگ ہیں عدو رسم الخط میں اب ساری گرتبو کرنے لگے ہیں چند ایک ہیں جو بچارے کہتے ہیں ہمیں چلانا نہیں آتا اس میں عدو رسم الخط کیسی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ہمیں آتا نہیں لکھتے ہیں اور معذر کرتے ہیں اچھا بچارے عدو کہاوتیں ہیں عدو محابرے ضرب الامثال رومان میں لکھتے ہیں عجیب بھوڑا سے لگتا ہے خود لکھتے ہیں کہ ہی بہت ہی بھوڑا لگ رہا ہے ہمیں عدو لکھنا نہیں آتی لیکن محابرہ نوے سے پچھ انوے فیصد لوگ اب اس میں عدو رسم الخط میں لکھیں لکھنے لگیں اور روا لکھتے ہیں قرات اللہ انہیدر لکھنا مسائل اس طور پر مشکل ہیں مگر لکھ لیتے ہیں اچھا پھر وہی کہوں گا ہو رہے گا کچھ نہ کچھ بہت شکریہ عبدی صاحب بس بہت شکریہ عبدی صاحب اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح جیسے سوشل میڈیا پر لوگوں سے رابطے میں ہیں مجھے یقین ہے اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ مدد لوگوں کو ملے گی اور مل رہی ہے بہت شکریہ مجھے اپنے حاضرین سے سامین سے ناخدین سے اور کارین سے بات کرنے کی موقع ملتا ہے تو اندر ایک جذبت جہاں گھٹا ہے ایک رب تو زبت جو قائم ہوتا ہے میرا اور عوام کے درمیان وہ میرے حوصلے بڑھاتا ہے میں پیچاسی برس کا ہو گیا ہوں اور ابھی میرے حوصلے پس نہیں ہیں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اور اللہ نے مجھے مولت بھی دے رکھی ہے جی تو چاہتا ہے وصل اس کا خدا نصیب کرے میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ واہ تو آپ دیکھئے ایک بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور اب آپ لوگوں کی رائے کا مجھے بھی اور عبدی صاحب کو بھی انتظار رہے گا بہت شکریہ خدا حافظ